علی کے ذکر کی محفل سجائے جس کا جی چاہے علی کے ذکر کی محفل سجائے جس کا جی چاہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز ناظرین سلام علیکم میں ہوں ساجد رزوی اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ون کا ایک بہترین پروگرام جشن امام علی علیہ السلام ناظرین آپ تمام کو سب سے پہلے چینل ون کی طرف سے امام علیہ السلام کی ولادت کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں جی ہاں ناظرین آج یقینا ہمارے لیے بہت خوشی کا دین ہے کیونکہ آج امام علیہ السلام کے ولادت کا روز ہے اور پہلے امام ہیں جو ہمارے جن کی آج ولادت ہوئی تھی ظاہر سی بات ہے آج خوشی کا دن ہے اور اس خوشی میں چار چانج لگانے کے لیے چینل ون کی طرف سے یہ پروگرام نشر کیا جارہا ہے کہ تاکہ آپ کی خوشیوں کو دو بالا کر سکے اور آج انشاءاللہ ہمارے اس پروگرام میں آپ ہندوستان کے بلکی یوں کہوں دنیا میں مشہور و معروف شخصیت سے ملاقات کریں گے جو ذکر مولا علیہ السلام یہاں پر آکے کریں گے اور آپ انہیں ضرور سنیں گے ہماری فہرست میں یہ شہراء کرام ہمارے درمیان موجود ہیں جناب شکیل جرولی صاحب عالی محلوری صاحب شبریز ابباس فیضابادی عرفان ابباس صاحب شہزادہ گلریز رامپوری صاحب اور مولانا عابد رضا صاحب سو انشاءاللہ آج یہ جشن کے موقع پہ آپ ان تمام حضرات کو سماعت فرمائیں گے ایک کے بعد ایک جیسا کہ ہم نے کہا کہ امام علیہ السلام کے ولادت کا روز ہے میدان جنگ میں جب ضرورت پڑی علی حیدر کررار بن گئے میدان جنگ میں جب ضرورت پڑی علی حیدر کررار بن گئے نبی نے جب پکارا علی مظہر الاجائب بن گئے نبی نے جب پکارا علی مظہر الاجائب بن گئے زمانے نے جب ستم کیے علی صبر کا پیکر بن گئے زمانے نے جب ستم کیے علی صبر کا پیکر بن گئے اور جب زمانے پر مشکل پڑی تو مولا علی مشکل کشا بن گئے چینل وین کی طرف سے تمام شہرہ حضرات یہاں پہ موجود ہیں سب سے پہلے آپ تمام کو چینل وین کی طرف سے امام علیہ السلام کی ولادت کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتے ہیں اور آپ تمام کا ہم شکریہ بھی عدا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا آج یہاں پہ انشاءاللہ چینل وین کے ذریعے مدھے مولا کریں گے امام علیہ السلام کی معرفت انشاءاللہ ہم سب حاصل کریں گے یقیناً امام علیہ السلام کا نام لینا ان کا ذکر کرنا عبادت ہے اور اسی طریقے سے آج انشاءاللہ آپ ہماری بزم کے سب سے پہلے شاعر کو میں آپ کے حوالے کرنا چاہوں گا میں گزارش کروں گا جناب شکیل جرولی صاحب سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں جس پر خدا کا دھوکہ نسیری کو ہو گیا ایسا جہاں میں پھر کوئی ہیدر نہیں ہوا تو کعبے کی ایک بار ہی قسمت کھلی شکیل کعبے کی ایک بار ہی قسمت کھلی شکیل تیرا رجعب کے بعد کوئی در نہیں ہوا تیرا رجعب کے بعد کوئی در نہیں ہوا شکریہ آزاد سلوات پڑھ دے محمد و عالمان لہما صلی علیہ محمد روح محمد ایک مطلع چند شیر پیش کر رہا ہوں جس کو علی ملے اسے حرم دوا ملے جس کو علی ملے اسے حرم دوا ملے جس کو علی ملے اسے حرم دوا ملے کعبہ ملے مدینہ ملے کربلا ملے کعبہ ملے مدینہ ملے کربلا ملے اس کو دعا خیر کا فورا سلام ملے اس کو دعا خیر کا فورا سلام ملے جس کی زبان پہ ذکر حدیث کے ساملے جس کی زبان پہ ذکر حدیث کے ساملے کہ ہم نے تو پا لیا ہے علی والا راستہ ہم نے تو پا لیا ہے علی والا راستہ وہ کشم کشم ہے کہ انہیں راستہ ملے وہ کشم کشم ہے کہ انہیں راستہ ملے شکریہ اوہ قسمت ہے اپنی اپنی اسے کیا کہو گے تم مشکل انہیں ملی ہمیں مشکل کشا ملے شکریہ شکریہ حضرات یہ شعر بھی سماعت فرمائیں گے کہ سورج یہ کہہ رہا ہے خدا قدیر سے سورج یہ کہہ رہا ہے خدا قدیر سے تیرا رجب کے چاند سے مجھ کو زیاں ملے تیرا رجب کے چاند سے مجھ کو زیاں ملے سورج یہ کہہ رہا ہے خدا قدیر سے یہ شعر کہ دل میں دل میں ذا 날 Yetim دل میں دل میں ذا ولائے کی دل میں دل میں رضائے خدا ملے پھر دو سو سلسل سبیلو رضائے خدا ملے یہ بھی شیئر سماتھ فرمائیں گے کہ مل جائے اس کو خل دیئے ممکن نہیں کبھی مل جائے اس کو خل دیئے ممکن نہیں کبھی جس کو ولائے آل میں کچھ فاصلہ ملے جس کی ولائے آل میں کچھ فاصلہ ملے یہ شیئر سماتھ فرمائیں گے مولا حسین کے والے سے خیمتی شیئر نازک شیئر کہ قسمت میں جو لکھا ہے ملے گا تجھے ضرور قسمت میں جو لکھا ہے ملے گا تجھے ضرور لیکن لیکن حسین چاہے تو اس سے سوا ملے لیکن حسین چاہے تو اس سے سوا ملے کہ آغوش میں رسول کی ہے اس طرحالی آغوش میں رسول کی ہے اس طرحالی جیسے شکیل آئینے سے آئینہ ملے جس کو علی ملے اسے حرم و دعا ملے کعبہ ملے مدینہ ملے کعبلا ملے شکریہ 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 ناظرین آپ جناب شکیل صاحب کو سن رہے تھے سماعت فرما رہے تھے جنہوں نے بہترین انداز میں مدھے مولا کیا دوسرے شاعر کو میں آواز دوں اس سے پہلے چار مصرے سماعت فرمائیے گا خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے گربولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان قرآن تو ہمیں دیتا ہے دعوت ایمان لیکن ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے لیکن ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے آئیے ہم اپنے اس محفل کے اس بزم کے ایک اور نایاب چہرے کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا میں گزارش کرتا ہوں جناب آلی محلوری صاحب سے وہ یہاں تشریف لائیں سامین حضرات حاضرین حضرات سلام علیکم اس پر مسررت موقع پر آپ سب کو مبارک بات اور بارگاہ اہل بیت علیہ السلام میں اور بارگاہ امام زمان جلاللہ تعالی فرجہ شریف کے مبارک پیش کرتے ہیں اور خدائے رب جلیل سے رب علی و فاطمہ سے یہ استدعا ہے کہ امام کی ظہور میں جلد سے جلد تعجیل فرج کریں ایک قطع سمت فرمائے کریم ہے کریم ہے کریم ہے وہ مگر ذل فقار رکھ تا ہے کریم ہے وہ مگر زل فقار رکھ تا ہے گلاب ہاں گلاب گلاب اپنے تاہا فضل میں خار رکھتا ہے وہ آسمان کے ستاروں کو بھی نصیب نہیں جو مرتبہ جو مرتبہ تیرے در کا غبار رکھتا ہے برا زہر امام زبان آباز بلند سالوات ایک اور قطع سمات فرمائے علی کا ماننے والا عقیل ہوتا ہے علی کا ماننے والا عقیل ہوتا ہے حقوق بیت نبی کا وکیل ہوتا ہے حقوق بیت نبی کا وکیل ہوتا ہے زمین سے اونچا فضاؤں میں بھی چلا جائے وہاں بھی دشمن زہرہ زلیل ہوتا ہے وہاں بھی دشمن زہرہ زلیل ہوتا ہے ایک اور سلوات سے ساہرہ دیں ایک نظم پیش پیش خدمت ہے سمات فرمائے اس سے پیش خدمت ہے در بدر بھٹکنے کا کیوں یہ روگ پانا ہے در بدر بھٹکنے کا کیوں یہ روگ پانا ہے سب کے سب بھکاری ہیں کون دینے والا ہے در بدر بھٹکنے کا کیوں یہ روگ پانا ہے سب کے سب بھکاری ہیں کون دینے والا ہے ان سے مانگ جو دے دے اونٹوں کی قطار دم بدم علی علی فکار ہر قدم علی علی فکار اور رنج و غم کی راہوں میں بدحواس بیٹھا ہے رنج و غم کی راہوں میں بدحواس بیٹھا ہے چل علی کی چوکھٹ پہ کیوں داس بیٹھا ہے بس پلک جبکتے ہی ہوگا بیڑا پار دم بدم علی علی فکار ہر قدم علی علی فکار تجھ کو فاطمہ زہرہ کی دعائیں مل جائیں خود تیری زیارت کو ہم بھی آیا چلے آئیں کربلا پہنچ جائے تجھو ایک بار ہر قدم علی علی فکار ہر قدم علی علی فکار تو یہ تھے جناب علی محلوری صاحب جو بہترین انداز میں امام علی علیہ السلام کا ذکر کر رہے تھے اور بہترین انداز جو ہے انہوں نے اپنایا ہوا تھا اس سے پہلے بھی آپ نے ان کا انٹرویو جو ہے ہمارے پروگرام چینل وین کے جو ایک پروگرام ہوا تھا اس میں بھی دیکھا تھا جس کی وجہ سے آج انہوں نے امام علی علیہ السلام کے موقع پر بھی آئے اور انہوں نے بہترین انداز میں امام علی علیہ السلام کا ذکر کیا یقیناً امام علی علیہ السلام کے ذکر کے بارے میں میں کیا آپ لوگ کو بتاؤں اور میں یقیناً ہر ایک شخص کوشش بھی نہیں کر سکتا کہ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر وہ جو ہے ادا کرے اور بیان کرے ایک مثال ہے بہت چھوڑی سی مثال ہے کہ سمندر کا ایک کترہ اگر ایک گھوٹ کوئی پانی پی لیتا ہے تو اس کی پیاسیں بڑھتی جاتی ہیں کیونکہ سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے اور اس کی سطح میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو ایک اور نئی سطح ملتی جاتی ہے آج تک پتہ بھی نہیں چلا ہے کہ یہ سمندر کے اندر سے کیا کیا چیزیں نکلتی رہتی ہیں جواہرات موتی وغیرہ آپ دیکھیں گے اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہے اگر ایک بار آپ نے اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں پڑھ لیا اس ذکر کو سن لیا اور ان کی معرفت حاصل کرنا چاہا تو ہر قدم پہ آپ کو ایک نئی سطح ملے گی اور ایک نیا انداز ہوگا آپ جا کے سوچیں گے کہ یقیناً اہل بیت علیہ السلام کونسی ایسی شخصیت ہے جنہوں نے دنیا والوں کو جینے کا طریقہ سکھایا ہے چار مسئلے سماس فرمائیے گا اور میں دوسرے شاہر کو آواز دوں ناظرین آئیے اگلے شاعر کو بلاتا ہوں لیکن ان کے استقبال کے لئے ایک شیر سنانا آپ کو چاہوں گا جتنا سمجھتے ہو تم اتنا مدھوش نہ تھا جتنا سمجھتے ہو تم اتنا مدھوش نہ تھا حق کہنے کی بات آئی تو خاموش نہ تھا حق کہنے کی بات آئی تو خاموش نہ تھا اسی کے ساتھ میں اب آواز دینا چاہوں گا جناب شبر زباز فیضابادی سے کہ یہاں تشریف لائیں جو نام علی دل سے پکارا نہیں کرتے جو نام علی دل سے پکارا نہیں کرتے تقدیر کو وہ اپنے سوارا نہیں کرتے تقدیر کو وہ اپنے سوارا نہیں کرتے کہ ہم کو جو ملے گا تو اسی دل سے ملے گا ہم کو جو ملے گا تو اسی دل سے ملے گا اس واسط غیروں کو پکارا نہیں کرتے اس واسط غیروں کو پکارا نہیں کرتے طبی آپ کو جو ملے گا ملے گا جو زباز جو زباز رضا اے خدا نہیں ہے رضا اے حیدر اگر نہیں ہے رضا اے حیدر اگر نہیں ہے تو پھر رضا اے خدا نہیں ہے تو پھر رضا اے خدا نہیں ہے کرو خدا کے ہزار سجدے مگر کوئی فائدہ نہیں ہے کرو خدا کے ہزار سجدے مگر کوئی فائدہ نہیں ہے کرو خدا کے ہزار سجدے علی ہے اولا علی ہے مولا علی ہے اولا علی ہے مولا علی ہے زیغم علی ہے حیدر علی ہے اولا علی ہے مولا علی ہے زیغم علی ہے حیدر علی ہے زیغم علی ہے حیدر صفات اس میں ہے سب خدا کے مگر یہ پھر بھی خدا نہیں ہے رضا اے حیدر اگر نہیں ہے اور یہ شیر آپ کے حوالے وہ جسم مرحب کے دونوں ٹکڑے گرے زمین پر تو یہ صدا دی گرے زمین پر تو یہ صدا دی گرے زمین پر تو یہ صدا دی علی نے جسی کو لگائی ضربت وہ پھر دوبارہ اٹھا نہیں ہے نارے سلوات علی نے جسی کو لگائی ضربت وہ پھر دوبارہ اٹھا نہیں ہے علی نے جسی کو لگائی ضربت چودہ سو برس پہلے ویران تھی یہ دنیا چودہ سو برس پہلے ویران تھی یہ دنیا آگئی میرے مولا نے گلزار بنا ڈالا ناظرین یہ تھے جناب شبریز عباس فیض آبادی جو بہترین انداز میں آپ کے سامنے مدھے مولا کر رہے تھے شاعر آپ کے سامنے بہترین انداز میں امام علی علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں وہاں کچھ باتیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور وہاں پہ امام علی علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے علی اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ برائی سے پیش آئے تو آپ کیا کریں گے امام علیہ السلام نے کہا کہ میں اچھا ہی سے پیش آوں گا پھر پوچھا کہ اگر وہی شخص برائی سے پیش آئے تو پھر کیا کریں گے امام علیہ السلام نے واپس سے وہی جواب دیا کہ میں اچھائی سے پیش آؤں گا رسول خدا نے پھر سے پوچھا اور پھر امام علیہ السلام نے وہی جواب دیا کہ میں اچھائی سے پیش آؤں گا آپ نے پوچھا اور امام علیہ السلام کا وہ جواب وہی تھا روایت میں ملتا ہے کہ کم سے کم سات بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا امام علیہ السلام نے کہا کہ میں اچھائی سے ہی پیش آؤں گا پھر ایک مرتبہ رسول خدا مخاطب ہوتے اور کہتے ہیں اے علی ایک شخص تم سے بار بار برائی سے پیش آ رہا ہے اور آپ اس سے بار بار اچھائی کریں گے سنیے گا ناظرین کیا بہترین جواب امام علی علیہ السلام نے کیا آپ بھی سمات فرمائے گا امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ جب ایک شخص برا ہو کے اپنی برائی نہیں چھوڑ سکتا تو میں اچھا ہو کے اپنی اچھائی کیسے چھوڑ سکتا ہوں یقینا یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ اس طریقے کا رول موڈل ہمارے درمیان ہے امام علیہ السلام ہمیں ان کی زندگی سے سیکھنا چاہیے میں اگلے شاعر کو آواز دوں چار مصرے سمات فرمائے گا جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں جہاں ناظرین آئیے بہت خوشی کے ساتھ میں اپنے بڑے بھائی یعنی جناب عرفان عباس سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لائیں حضرین امیفل اور ہمارے ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ اس پرمسرت موقع پہ آپ تمام لوگوں کے خدمت میں اور اپنے تمام ناظرین کے خدمت میں تہہ دل سے تہنیت مبارک بات پیش کرتے ہیں قبول فرمائی واقعی یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ خدا نے ہمیں ایسی آغوش میں تربیت دی کہ ہمیں بچپن سے ہی جب نہ ہم کچھ جانتے تھے نہ کچھ بول پاتے تھے بس سنتے تھے مگر بچپن سے ہی ماں نے اگر ہمیں لوری سنائی تو اس لوری میں بھی اسی کا نام آیا جس کا جشن ہم منانے کے لیے آج اکٹھا ہوئے ہیں ہم سلائے بھی جاتے تھے تو علی علی کہہ کے سلائے جاتے تھے ہم اگر گرتے ہیں تو علی کہہ کے سنبھل جاتے ہیں ہم جگائے بھی جاتے ہیں علی کہہ کے کامیابیاں ہمارا قدم چومتی ہے لبوں سے جب علی نکل آتا ہے آپ کے خدمت میں ہم چار میں سے پیش کرتے ہیں حضرات سمات فرمائیں گے اور یہ واقعی ہم تمام لوگوں کی بالخصوص یہ واقعی میری یہ خوش نصیبی ہے کہ میں اپنے بزرگ شاعر محترم جناب شہدادہ گلریز رامپوری صاحب جو کہ یہاں ہمارے میفیل میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں واقعی صدارت کر رہے ہیں اور افتاد شورہ ہیں ہم ان کا بہت استقبال کرتے ہیں خیر مقدم کرتے ہیں خوش حامدید ہے میں چار میں سے پیش کرتا ہوں سمات کریں گے نجف کی خانے کعبہ کی ذینت آنے والی ہے میرے اشعار کی اصلاح ہو جائے گی نجف کی خانے کعبہ کی ذینت آنے والی ہے ابو طالب کے گھر میں آج امامت آنے والی ہے ابو طالب کے گھر میں آج امامت آنے والی ہے تو بتوگر خیریت چاہو تو کعبہ چھوڑ دو ولنا بوتوگر خیریت چاہو تو کعبہ چھوڑ دو ولنا اگر کعبہ نہیں چھوڑا تو شامت آنے والی ہے اگر کعبہ نہیں چھوڑا تو شامت آنے والی ہے بوتوگر خیریت چاہو تو کعبہ چھوڑ دو ولنا اگر کعبہ نہیں چھوڑا تو شامت آنے والی ہے آپ حضرت سے بھی اور تمام دیکھنے والے جتنے بھی ناظرین ہیں ان سے واقعی یہ ایک عبادت ہے لہٰذا اس میں آپ لوگوں کو بھی ہم شامل کر رہے ہیں سلوات پڑھ جائیں اللہ حضرت سے بھی اللہ حضرت سے بھی دے ہو روزا ہو یا ہو حج و زکاة ہزار سجی دے ہو روزا ہو یا ہو حج و زکاة ناظرین غور کیجئے گا حضرین آپ سے بھی حدیث اور قرآن کی ایک آیت دونوں کا سہارہ لے کر ایک شعر آپ کے خدمت میں پیش کر لو وہ پہلا ہزار سجی دے ہو روزا ہو یا ہو حج و زکاة علی کی دل میں موادت نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ بھی شعر دیکھیں شاید کوئی بات ہو کہ علی ولی خدا ہے وسی نبی کے ہیں علی ولی یہ خدا ہے وسی نبی کے ہیں عزان میں یہ شہادت نہیں تو کچھ بھی نہیں عزان میں یہ شہادت نہیں تو کچھ بھی نہیں خولہ کو خوشیہ جہاں کی مگر یہی سچ ہے حقیقت سن لیجئے حضرات خولہ کو خوشیہ جہاں کی مگر یہی سچ ہے غم حسین کی دولت نہیں تو کچھ بھی نہیں غم حسین کی دولت نہیں تو کچھ بھی نہیں تو نبی کے پہلوں میں رہتے تھے میں نے بھی مانا نبی کے پہلوں میں رہتے تھے میں نے بھی مانا جب ان کی دل میں محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں جب ان کی دل میں محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں ان نے جات پائے گا عرفان پنجتن کے سببوں نجات پائے گا عرفان پنجتن کے سببوں اگر ہوں ان کی ان آیت نہیں تو کچھ بھی نہیں اگر ہوں ان کی ان آیت نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ تھے جناب عرفان عباد صاحب جن کی آنکرنگ تو آپ نے دیکھی تھی لیکن یہ دوسرا رخ تھا جو انہوں نے بہترین کلام بھی لکھا الحمدللہ اور ایک بہترین آواز میں مدھے مولا کیا میں اپنی محفل کے اپنے جشن کے آخری شاعر کو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جن کے بارے میں میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا عالمی شہرت یافتہ استاد الشورہ اور یقیناً جو ایک سال نہیں تقریباً پچاس سال سے امام علی علیہ السلام کا اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں ہمارے لئے لیکن یہ آج بہت خوشی کا موقع ہے کہ چینل ون پہ پہلی بار آپ انہیں سماعت فرمائیں گے اور بہترین انداز میں جو وہ لکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں یقیناً ہر ایک کے دل و دماغ میں اتر جاتا ہے انہی کے کلام سے اور جو پوری دنیا میں فیمس ہے مشہور ہے میں انہیں آواز دینا چاہوں گا میں خاکے کفے پائے سگے قوے علی ہوں میں خاکے کفے پائے سگے قوے علی ہوں گلریز یہاں مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے گلریز یہاں مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے جیا ناظرین میں گزارش گزار ہوں جناب شہزادہ گلریز رامپوری صاحب سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں حضرات اکرام ظہور پرنور مولود کعبہ حضرت علی مرتضی کا یہ جوشن ہے ابھی ہمارے ناظرین صاحب نے فرمایا تھا کہ شورا اپنا قیمتی وقت دے کر یہاں آئے ہیں شورا کے لیے وقت قیمتی نہیں ہے ذکر قیمتی ہے مولا متقیان کے ذکر سے زیادہ قیمتی تو کائنات میں کچھ ہے ہی نہیں یعنی سعادت ہے شورا کے لیے بھی اور سامعین کے لیے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دنیا مولا کائنات کو سمجھ لے تو سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے مگر افسوس کہ کسی نے مولا کائنات کو صحیح طور پر سمجھا ہی نہیں میں بہرحال ایک نظم اور نظم سے پہلے دو روبائیاں ایک روبائی ملادہ فرمائیں کہ جس راہ سے شئروں کا گزر ہوتا ہے ہر شہ پہ جلالت کا اثر ہوتا ہے جس راہ سے شئروں کا گزر ہوتا ہے ہر شہ پہ جلالت کا اثر ہوتا ہے موسیٰ کے لیے ہوتا ہے دریا میں شگاف موسیٰ کے لیے ہوتا ہے دریا میں شگاف تیرے لیے دیوار میں در ہوتا ہے تیرے لیے دیوار میں در ہوتا ہے ایک روپائی اور ملازف فرمائیں قدموں میں ستاروں کو بکھرتے دیکھا قدموں میں ستاروں کو بکھرتے دیکھا دیوار سے سورج کو گزرتے دیکھا قدموں میں ستاروں کو بکھرتے دیکھا دیوار سے سورج کو گزرتے دیکھا جب بنتے اصد سہنے حرم میں پہنچیں جب بنتے اصد سہنے حرم میں پہنچیں آغوش میں ایک چاند اترتے دیکھا آغوش میں ایک چاند اترتے دیکھا یہ نظم ملازف فرما لیں کہ ہمیشہ رنگ بدلتا ہے کیا کیا جائے ہمیشہ رنگ بدلتا ہے کیا کیا جائے اسی کا نام زمانہ ہے اسی کا نام زمانہ ہے کیا کیا جائے اب اس کو یہ بھی بتانا ہے کیا کیا جائے اب اس کو یہ بھی بتانا ہے کیا کیا جائے جو بات بات پہ کہتا ہے کیا کیا جائے جو بات بات پہ کہتا ہے کیا کیا جائے جو بات بات پہ کہتا ہے کیا کیا جائے شدید آندھی کا حملہ ہے کیا کیا جائے شدید آندھی کا حملہ ہے کیا کیا جائے ہمیں چراغ جلانا ہے ہمیں چراغ جلانا ہے کیا کیا جائے ہے جس کے نور سے روشن یہ کائنات تمام ہے جس کے نور سے روشن یہ کائنات تمام اسی کے گھر میں اندھیرہ ہے اسی کے گھر میں اندھیرہ ہے کیا کیا جائے یہاں تو یہاں ہے تین سو تیرہ خداوں کا قبضہ یہاں ہے تین سو تیرہ خداوں کا قبضہ میرا خدا تو اکیلا ہے کیا کیا جائے میرا خدا تو اکیلا ہے کیا کیا جائے یہاں تو بیٹھے ہیں حرمبتوں کا ٹھکانہ ہے کیا کیا جائے وہ آنے والا ہے جو مظہر العجائب ہے وہ آنے والا ہے جو مظہر العجائب ہے وہی یہ خوب سمجھتا ہے کیا کیا جائے وہی یہ خوف سمجھتا ہے کیا کیا جائے اور علی کی شان میں گلریز منقبت کہنا علی کی شان میں گلریز منقبت کہنا پلے سرات پہ چلنا ہے پلے سرات پہ چلنا ہے کیا کیا جائے سمائے کیسے سمندر علی کی مدھت کا سمائے کیسے سمندر علی کی مدھت کا ہر ایک لفظ تو کوزہ ہے کیا کیا جائے ہر ایک لفظ تو کوزہ ہے کیا کیا جائے کہاں علی کے فضائل کہاں یہ تائر فکر کہاں علی کے فضائل کہاں یہ تائر فکر بغیر پر کا پرندہ ہے کیا کیا جائے بغیر پر کا پرندہ ہے کیا کیا جائے بلند یہ قد حیدر کی کیا ہو پہمائش بلند یہ قد حیدر کی کیا ہو پہمائش یہ آسمان تو نیچا ہے بلند یہ قد حیدر کی کیا ہو پہمائش یہ آسمان تو نیچا ہے کیا کیا جائے بہت عمیق ہے بہر فضائل اور مجھے یہ دو شر قطبن ہیں کہ بہت عمیق ہے بہر فضائل اور مجھے تلاش گوھر یکتا ہے کیا کیا جائے بہت عمیق ہے بہر فضائل اور مجھے تلاش گوھر یکتا ہے کیا کیا جائے جو تہہ میں اتروں تو خطرہ ہے ڈوب جانے کا تلاش گوھر یکتا ہے کیا کیا جائے جو تہہ میں اتروں تو خطرہ ہے ڈوب جانے کا نسائریت سے بھی بچنا ہے نسائریت سے بھی بچنا ہے نسائریت سے بھی بچنا ہے کیا کیا جائے علی کے لہجے میں رب نے نبی سے باتیں کی علی کے لہجے میں رب نے نبی سے باتیں کی پسند اسے یہی لہجہ ہے کیا کیا جائے پسند اسے یہی لہجہ ہے پسند اسے یہی لہجہ ہے کیا کیا جائے اور ملاحظہ فرمائے یہ شہر کہ علی کا تابے محمل بھی باموانی ہے علی کا تابے محمل بھی باموانی ہے علی کا نام ہی ایسا ہے کیا کیا جائے علی کا نام ہی ایسا ہے علی کا نام ہی ایسا ہے کیا کیا جائے علی کے چاہنے والے ہیں آج لا تعداد علی کے چاہنے والے ہیں آج لا تعداد زمانہ سوچ میں ڈوبا ہے کیا کیا جائے توافے مولد حیدر پہ ہے عدو مجبور توافے مولد حیدر پہ ہے عدو مجبور جہاں میں ایک ہی کعبہ ہے جہاں میں ایک ہی کعبہ ہے توافے مولد حیدر پہ ہے عدو مجبور توافے مولد حیدر پہ ہے عدو مجبور جہاں میں ایک ہی کعبہ ہے کیا کیا جائے جہاں میں ایک ہی کعبہ ہے کیا کیا جائے ازاں کا وقت ہے ممبر پہوں میں بیٹھا ہوا ازاں کا وقت ہے ممبر پہوں میں بیٹھا ہوا یہ منقبت یہ مسلح ہے کیا کیا جماع ممبر پہوں میں بیٹھا ہوا یہ منقبت یہ مسلح ہے کیا کیا جائے میں ہونٹ رکھوں کہ سر رکھوں حکم دے معبود میں ہونٹ رکھوں کہ سر رکھوں حکم دے معبود علی کا نقش کفے پا ہے کیا کیا جائے میں ہونٹ رکھوں کہ سر رکھوں حکم دے معبود علی کا نقش کفے پا ہے کیا کیا جائے اور قصیدہ لکھ کے بھی میرے قلم کے ماتھے پر قصیدہ لکھ کے بھی میرے قلم کے ماتھے پر ندامتوں کا پسینہ ہے قصیدہ لکھتی بھی میرے قلم کے ماتھے پر ندامتوں کا پسینہ ہے کیا کیا جائے علی کی مدھا میں جی بھر کے کر نہیں پایا علی کی مدھا میں جی بھر کے کر نہیں پایا ردیف کا یہ نتیجہ ہے کیا کیا جائے علی کی مدھا کا حق کیسے ہو ادا گل ریز علی کی مدھا کا حق کیسے ہو ادا گل ریز یہ کام صرف خدا کا ہے یہ کام صرف خدا کا ہے جا کیا جائے ہمارے لئے یقیناً یہ بہت خوشی کی بات تھی کہ آج ہمارے درمیان عالمی شورتیافتہ جناب شہزادہ گل ریز صاحب رامپوری موجود تھے یقیناً انہوں نے بہت اچھا جو ہے اشار کہا آپ کے سامنے کلام پیش کیے کہ کیا کیا جائے اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ کیا کیا جائے کیونکہ وقت نے ہمارا ساتھ نہیں دیا اور مدھے مولا امام علی علیہ السلام کا ذکر یہاں پہ موجود ہر ایک شاعر کر رہا تھا اور آپ گھر بیٹے سماس فرما رہے تھے میں آپ سب سے ایک ہی گزارش کرتا ہوں کہ جتنے بھی دنیا میں موجود لوگ ہیں کہ وہ امام علی علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں ان کے حق میں آپ دعا کیا کرئے تو یہاں پہ موجود چینل وین کے سٹوڈیو میں تمام شہرہ کو آپ نے سن لیا اب ایک آخری پیغام کے ساتھ ایک آخری نام میں آپ کے حوالے کرنا چاہوں گا میں گزارش کرتا ہوں جناب سید عابد رضا عابدی صاحب سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابل قاسم محمد وعلى آل بیت تیبین التاہرین المعصومین لا سیئے ما ابن امہی وصیفہی ووسیہی وخلیفت بلا فصلہ و باب مدینہ علمہی و کتاب صحیفت فمہ و کاشف انکربی و باسے و نائم فی بیت ہی و لباسے زینت المزد المحراب والممبر ساقی سلسبیل تسنیم والکوثر فاتح بدر حنین و خیبر قاتل مرحب عمر و انتر امام المشرقین ساجد القبلتین والد الحسنین اللذی لم یابد سنم طرفت العین امام المشارق والمغارب مدھر الاجائب والغرائب نقطت دائرت المطالب مطلوب کل طالب غالب علا کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب اللہ علی ابی طالب امام المشارق والمغارب امام المشارق والمغارب عزیز سامین اکرام اور محترم ناظرین اکرام سلام علیکم سب سے پہلے آج کے اس عظیم موقع پر ہم آپ سبی حضرات کی خدمت میں اور خصوصاً امام وقت کی بارگاہ میں اس عظیم ولادت کے موقع پر دل سے تہنیت و تبریق پیش کرتے ہیں اور چلتے ہیں کچھ خاص باتوں کی طرف جو آج ہمیں امام کی شخصیت سے حاصل کرنی ہے آپ دیکھیں یہ ولادت کا عظیم موقع جس کے لئے تاریخوں نے لکھا کہ جب مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا اور شہزادی فاطمہ بنت عصد نے اس بات کو محسوس کیا کہ اب ولادت کا وقت قریب آن پہنچا ہے تو شہزادی چلی اور چلنے کے بعد خانہ خدا کے قریب آئی اور خانہ خدا کے قریب آنے کے بعد اپنے شکم مبارک کو خانہ خدا سے مس کیا جیہاں مسیح نے کیا اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کے کہتی ہے پروردگارہ میں تجھ پر ایمان لائی تیرے نبیوں پر ایمان لائی اور تیری بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لائ چکی ہوں اتنا ہی نہیں آگے بڑھ کر شہزادی کہتی ہے پروردگارہ تجھے اس بیعت کا واسطہ میمار خانہ خدا جناب ابراہیم کا واسطہ اور ساتھ میں کہتی ہے میرے شکم میں جو مولود ہے اس مولود کا واسطہ میری اس مشکل کو آسان کر دے اتنا ہی نہیں ان دعاوں کے تمام ہونے کے بعد دنیا اس بات کی شاہد ہے تاریخوں نے لکھا کہ خانہ خدا کی دیوار جو ہے وہ شک ہوئی اور شہزادی خانہ خدا میں داخل ہو گئی جیہاں داخل ہی نہیں ہوئی تین روز تک خانہ خدا میں شہزادی موجود تھی اور تین روز کے بعد خانہ خدا سے باہر نکلی یہ وہ تاریخ ہے جو مختصراً آپ کی خدمت میں خاقے کے طور پر پیش کر دی ہے لیکن اس کے اہم ترین گفتگو آپ کی خدمت میں اب پیش کرنے جا رہے ہیں کہ ان باتوں کے نتائج ہمارے سامنے کیا پیش ہو سکتے ہیں آپ دیکھیں شہزادی جب خانہ خدا کے قریب پہنچی تو سب سے پہلے مرحلے میں شہزادی نے اپنے ایمان کی دلیل کو پیش کرتے کا پروردگارہ میں تجھ پر ایمان لائے چکی ہوں تیرے انبیاء پر ایمان لائے چکی ہوں اور تیری بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لائے چکی ہوں آپ غور کریں شہزادی کو ضرورت کیا ہے کہ وہ اپنے ایمان کی دلیلیں پیش کر رہی ہے اپنے ایمان کا تذکرہ پیش کر رہی ہے شہزادی جانتی ہے کہ تاریخ ساز لوگ تاریخ لکھنے والے آگے جا کر بہت زیادہ ادھر ادھر کرنے کے عادی ہو جائیں گے اور تاریخ میں خلط مل کر کے غلط بیانیوں سے کام لیا جائے گا جس طریقے سے میرے شوہر کے ایمان کیلئے لوگ اس تردد میں رہ جاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میرا ایمان بھی نگاہ شک میں آ جائے لہٰذا صرف اپنے ایمان کی دلیل پیش نہیں کی بلکہ اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ ایمان جناب ابو طالب کے لئے دلیل بھی قائم کر دی کہ اسلامی نقطہ نگاہ سے ایک مسلمان عورت کسی نون مسلم کے ہاں بھیائی نہیں جا سکتی لہٰذا اگر میں مومنہ ہوں تو جس کے گھر جا رہی ہو یقینا وہ بھی مومن ہو اور اتنا ہی نہیں آپ غور کریں اس کے بعد شہزادی کہتی ہے پروردگارہ اس بیعت کا واسطہ میمار بیعت جناب ابراہیم کا واسطہ اور میرے شکم میں جو مولود ہے اس مولود کا واسطہ شہزادی واسطے کیوں دے رہی ہے شہزادی دعائیں کیوں مانگ رہی ہے آپ دیکھیں پہلے مرحلے میں شہزادی نے بیعت کا واسطہ دیا دوسرے میں میمار بیعت کا گویا شہزادی وسیلے کی اہمیت کو آیا کر رہی ہے کہ خانہ خدا کے قریب کھڑی ہوئی ہوں تب بھی وسیلے کے ذریعے سے بارگاہ خداوندی میں پہنچ رہی ہو اور اتنا ہی نہیں پھر اگلے جملے میں رشاعت فرنادی پروردگارہ تجھے اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں ہیں شہزادی اپنے اس مولود کا واسطہ کیوں دے رہی ہے واسطہ دینے کا مقصد شہزادی زمانے کو سمجھانا چاہ رہی ہو کہ دیکھو جو میرا مولود دنیا میں آجو بچہ دنیا میں آنے والا ہے جو اس وقت میرے شکم ہے یہ کائنات میں آنے کے بات نہیں بلکہ عالم انوار سے ہی مشکل کو شہ بنا دیا گیا آپ خور کریں اس کے بعد تاریخ میں لکھا شہزادی گئی اب ہوتا ہی ہوا ہے کہ جب انسان کئی جاتا ہے تو اس کے رہنے اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے کے مسائل ہوتے ہیں تو ساتھ میں وہ اپنے غزہ لے کر جائے اگر دو تین روز تک رکنا ہے تو یقیناً وہ انتظام کر کے جاتا ہے لیکن کسی تاریخ میں نہیں لکھا کہ شہزادی گئی ہو تو اپنے ساتھ غزہ لے کر گئی ہو کھانا لے کر گئی ہو کسی انتظام کے ساتھ گئی ہو اور آپ غور کریں جب گئی دعائیں کی واسطہ دیا خانے خدا کی دیوار جو ہے وہ شک ہو گئی اگر دیوار کسی گھر میں گر جائے تو گھر والے گھر خالی کر دیا کرتے ہیں اور ایسے وقت میں کہ جہاں عورت ایک سخت مرحلے میں ہوتی ہے جو اپنے گھر سے باہر نکلتے ہوئے گھبراتی ہے سائیوں سے گھبر آیا کرتی ہے اوقات کا پاسو لحاظ کیا کرتی ہے ایسے عالم میں شہزادی نکلی بھی ہے خانے خدا تک آئی بھی ہے اور دیوار شک ہوئی تو شک ہونے کے بعد چلی نہیں گئی در نہیں گئی خوف نہیں کھایا بلکہ اتمنان سے خانے خدا میں داقل ہو کے بتلایا ہے کہ میں حیدر کررار کی ماں ہوں میرے قدم میں کبھی لگجش اور بھاگنے والے مسائل پیدا نہیں ہو سکتی اور اتنائی نہیں داقل ہوئی اور داقل ہونے کے بعد خانے خدا کی دیوار دوبارہ مل گئی نتیجہ یہ آپ گوھر کریں گے رجب کا مہینہ جو ہے عربوں کے ہاں عمرے کا بڑا مخصوص مہینہ ہے جہاں عرب والے کثیر تعداد میں رجب کے مہینے میں عمرے کے لئے آیا کرتے ایک جمعہ غفیر ہے ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے لوگوں نے دیکھا خانہ خدا کی دیوار شخ ہوئی شہزادی اندر داخل ہو گئی اور دروازہ ہے خانہ خدا کا قفل ہے جو کھولا جا رہا ہے وہ کھلنے کے لئے تیار نہیں ہے کیا کیا کوششیں کی گئی کتنے لوگوں نے ہاتھ لگائے کیسے کیسی چاویہ بدلی گئی کتنے لوگ بلائے گئے نہ تعالیٰ کھلنے کے لئے تیار ہے نہ تعالیٰ ٹوٹنے کے لئے تیار ہے ازایسی بات ہے جسے خدا رکھنا چاہے اسے کون چک سکتا ہے جس کے انتظامات خدا کر رہے ہو لیکن ایک جملہ جو میں نے آپ کی خدمت میں کہا تھا کہ شہزادی گئی تو صحیح لیکن اپنے انتظامات کی پروہ کیے بھی غیر گئی ہے نہ غزہ لے کر گئی نہ رہنے کے مسائل اور میں نے کہا ولادت کے وقت کا مرحلہ وہ ہوتا ہے جب عورت کے پاس کئی عورتوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے بے فکر ہو کہ شہزادی چلی گئی شہزادی کا جانا یعنی وہ خود شہزادی سے چل کے پوچھ لیا جا کہ شہزادی کھانے کا انتظام تو کر کے گئی ہوتی کچھ عورتوں کو ساتھ لے لیا ہوتا تاکہ ولادت کے مسائل آسان ہو جاتے تو عجب نو شاہ شہزادی کہتی جب انسان کسی کیا مہمان جاتا ہے تو غزہ ساتھ لے کر نہیں جاتا اگر خود سے جاتی تو غزہ ساتھ لے کر جاتی انتظامات کے ساتھ لے کر جاتی اگر پروردگان نے بلایا ہے تو اس کی مہمانی میں جا رہی ہو اس کی ذمہ داری ہے غزائے بھی فرام کرے گا اور عورتیں بھی فرام ہوگی اور دیکھنے والوں نے دیکھا اور تاریخ بعد میں گواہ اور شاہد بن گئی کہ جنت سے حوران آئی ہے جناب مریم و سارا تشریف لائی ہے اور مولود کی ولادت جو ہے وہ عمل میں آئی اور اتنا ہی نہیں تاریخ نے لکھا جب تین دوست کے بعد سولہ رجب المرجب کو شہزادی خانہ خدا سے باہر نکلی ہے مجمع تین روز سے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ خانہ خدا کا دروازہ کھول دیا جائے خانہ خدا کے اندر جا کر دیکھا جائے کہ فاطمہ بن تحصد کی حالت کیا ہے ایک جمع غفیر ایک مجمع جمع ہے اتنے بڑے مجمع میں کسی تاریخ نے نہیں لکھا کہ جناب ابو طالب کی ذات موجود تھی رسول اللہ موجود تھے استقبال کے لئے چچی کے آگے بڑے ہیں لیکن کہی بھی کسی نے نہیں لکھا کہ اس اتنے بڑے مجمع میں اپنی زوجہ کے سخترین حالات میں زوجہ کے ساتھ ہو اور جب پورے عرب کو اس بات کی اطلاع ہے یعنی اس علاقے کے سب لوگوں کو اطلاع ہے تو کیا جناب ابو طالب کو اس بات کی اطلاع نہیں ہوئی ہوگی کہ یہ حالات کیا واقع ہو رہے ہیں اور ایسی بات ہے جب شکم میں مولود ہے تو یقینا جناب ابو طالب کیا ہے پھر کیا وجہ ہوئی کہ جناب ابو طالب نہ دکھائی دیئے سارا مجمع تو تھا لیکن جناب ابو طالب نہیں تھے خود جناب ابو طالب کا نہ آنا ایمان ابو طالب کے لئے کافی ہے کہ ایسے انتظامات تھے یہ ایک ایسے پروردگار عالم کے طرف سے انتظام تھا کہ جس کی اطلاع رسول کے ساتھ ساتھ فاطمہ بنت حسد کو بھی تھی اور جناب ابو طالب کو بھی تھی اور اگر جناب ابو طالب اسی بات کو پیش کرنا چاہ رہے تھے کہ اگر آنے والا میرا نمائندہ ہوتا اگر آنے والا جو ہے وہ میرے لئے ہوتا تو یقینا انتظامات میرے ہوتے نمائندہ خدا کا ہے لہذا خدا نے اپنے گھر میں بلایا ہے اپنے نمائندے سے استقبال کروائے گا تین روز ہو چکے ہیں امام علی نے آنکھیں نہیں کھولی ہے لیکن جیسے ہی آغوش رسالت میں گئے امام علی نے آنکھوں کو جیسے خجبوے رسالت کو محسوس کیا اپنی آنکھوں کو کھولا اور چہرے رسول کی زیارت کی اور گویا زبانے بے زبانی میں کہہ رہے ہو یا رسول اللہ میں نے اپنی نگاہوں کو آپ کے چہرے سے مخصوص کر دیا ہے رسول بول پڑے علی میں نے اپنے علم سے تمہیں مخصوص کر دیا اس کے بعد رسول اللہ سے کہتے ہیں یا رسول اللہ توریت سناوں زبور سناوں انجیل سناوں یا قرآن مجید سناوں حیرت اس بات پر نہیں ہے کہ اس تین دن کا بچہ جو ہے وہ بول رہا ہے حیرت تو اس وقت ہوئی کہ جب رسول اللہ نے کہا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو توریت کہتے تو سمجھ میں آتا توریت نازل ہو چکی تھی زبور کہتے تو سمجھ میں آتا زبور نازل ہو چکی تھی انجیل کہتے تو سمجھ میں آتا انجیل نازل ہو چکی تھی لیکن ایک ایسی کتاب کا مطالبہ ہے جبھی تک نازل نہیں ہوئی دس سال کے بعد نازل ہونے والی ہے مکمل دس سال باقی ہے جس کے بعد قرآن مجید کا نزول ہوگا اور اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ جب رسول نے مطالبہ کیا بس آخری دو جملے اور آج کا توفہ اور گفت یہی ہے گفتگو تمام آپ غور کیجئے کہ جب مولا کائنات نے قرآن کی تلاوت کا آغاز کیا تو کیا پڑھا ہے قرآن کی ابتدائی سورے کی آیتیں پڑھی قرآن کی انتہائی سوروں کی آیتیں پڑھی سورہ دہر کی تلاوت کی سورہ تطہیر پڑھی کسی کس چیز کی مولا نے تلاوت کی ہے اور اگر مولا کسی کو اہمیت دے رہے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں مولا پیغام اور میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ زمانہ سمجھ جائے جن آیتوں کی تلاوت کی وہ سورہ مومنون کی آیت یہ تھی جس کو مولا نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلہ المومنون بالتحقیق مومنین کامیاب ہو گئے امام اگر اتنا کہہ کے رک جاتے تو یقیناً اس سے بڑی کامیابی مومنوں کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ آج علی جیسے عمیر المومنین مل گیا ہے لیکن اس کے باوجود مولا نے اور بھی کچھ چیزوں کی طرف توجہ دلائے علی کا چانے والا وہ ہے ایمان کے درجے پر فائز مومن وہ ہے جو اپنی نمازوں میں خضو اور خشو کرتا ہے جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتا ہے یعنی مولا ساتھ میں کہیں نہ کہیں یہ بھی بتلا رہے کہ میرے چانے والے کو ہونا کیسے چاہیے تقریباً آٹھ سے دس آیتوں کی تلاوت مولا نے کی اور گفتگو مولا کی وہیں تمام ہو گئی جس کا خلاستاً میں آپ کی خدمت میں ترجمہ پیش کر دوں کہتے ہیں وہ لوگ جو نماز میں خضو اور خشو سے پیش آتے ہیں وہ لوگ جو بری باتوں سے گرہیس کرتے ہیں وہ لوگ جو زکاة کو ادا کرتے ہیں وہ لوگ جو اپنی شرمگاؤں کی حفاظت کرتے ہیں اور اس طریقے سے مولا نے جاتے جاتے کہا اور مولا کہتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہے جو فردوس کے مالک قرار پائیں گے اور مالک ہی نہیں ہوں گے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جنت ان کے لئے لکھ دی گئی ہے تو مولا نے ساتھی میں ابتدائے ولادت ہی میں اس پیغام کو پہنچا دیا کہ جو علی کا چاہنے والا ہوگا اس کے خوبیاں کیا ہوگی اس کے صفات کیا ہوگی یہ نہیں ہو سکتا کہ علی کا چاہنے والا بھی ہو اور اس پیغام کو بھلا دے جس پیغام کو روز اول ہی علی نے پیش کیا تھا میں نے کہا مولا چاہتے تو قرآن کی ابتدائے آیتوں کی تلاوت کر سکتے تھے انتہائی آیتوں کی تلاوت کی جا سکتی تھی سورہ دہر کو پڑھا جا سکتا تھا آئے تحقی کی تلاوت ہو سکتی تھی آئے مبالغہ پڑھی جا سکتی تھی لیکن ساری آیتوں کو چھوڑ کر جن آیتوں کی طرح توجہ دلائی ہے یقیناً مولا کہیں نہ کہیں اس سے یہ پیغام اور میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ میرا چاہنے والا میرا مومن بندہ کس طریقے کا ہونا چاہیے اس کی خوبیاں کیا ہے لہٰذا آج کا عظیم پیغام ہمارا یہی ہے کہ کم سے کم ہم ان آیتوں کو آج کے دن ضرور دیکھیں جن آیتوں کی تلاوت مولا نے کی تھی جو سورہ مومنون کی ابتدائی آیت ہے آئیے اپنے ان گفتگو کے ساتھ گفتگو کو اپنی باتوں کے بعد گفتگو کو تمام کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں پروردگارہ ہم سب کو مولا کی محبت پر ہمیشہ قائم و دائم رکھنا اور ساتھ ہی ساتھ مولا کی سیرت پر چلنے کی توفیق ان آیت فرما فردند دارہ امام زمانہ کے زور میں تعجیل فرما ان کے آوان انسار میں ہمارا شمار فرما ربنا تقبل منا انکان تشریمو العلیم